ہماری باوجود کئی درخواستوں کے جو کہ ہم نے دی ہیں جس میں کہ ہم نے پروڈکشن آرڈر مانگا ہے سینیٹر اجاز چودری کا اور وہ ہمیشہ ایک سال سے ادھر پڑے ہوئے ہیں اور نیشنل اسیمبلی میں سپیکر صاحب نے ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے وہاں کے ایک ممبر کا معزز ممبر کا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک کالیگ کو پروڈکشن آرڈر کیا جائے ایشو کیا جائے کہ وہ تاکہ اپنے آکے اور یہ حق ان کو آئین دیتا ہے یہ اس کو جتنے بھی ہماری ماضی کے جتنے بھی ممبران تھے جو کہ اس میں شامل ہوئے تھے جیل میں تھے ان کو بلائے گیا ہے تو اس لیے ہمارا ہم پورا ہاؤس اپنا جو اپوزیشن سائیڈ ہے اور میں ایم شور کہ جو ٹریشری بنچز پر بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اس سے اگری کرنے کہ کسی ایک نومائندے کو ایک ہمارے ہاؤس کے ممبر کو اگر ہم اپنے ہاؤس کے ممبران کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے جناب چیئرمن تو کل کسی کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا اس لیے یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس بارے میں کوئی رولنگ دیں اور یہ اجازت چودری کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں میں سر ارز کر دیتا ہوں میں ارز کر دیتا ہوں یہ بات درست ہے کہ جب قوائد و ضوابط ایک میکنزم پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میکنزم کے مطابق جو ہے وہ نظام چلنا چاہیے اور میں تاریخ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر ماضی میں غلط ہوا ہے اور آپ ہی کے ہاتھوں غلط ہوا ہے تو میں یہ توجیب ہی نہیں لوں گا کہ مجھے بھی غلط کرنا چاہیے تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے دور حکومت میں جب پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت تھی بڑا سیلیکٹیو یوز ہوئے اس کا میرے سامنے مثال ہے میرے اپنے کلائنٹ کی میرے لئے وہ محترم بھی یا بھائی بھی یا رانس ناؤلہ ہم نے اتا تارٹ بیٹھا ہے یہاں پہ پندرہ سیشنز ہوئے ہیں یا بیس سیشنز ہوئے ہیں اس دوران ڈیلی کی بنیاد پہ مانگا جاتا تھا اور اس کا پروڈیکشن آرڈر نہیں جاری ہوا خواجہ سعاد رفیق ہو میں میں سر کہہ رہا ہوں کہ میں بلکل اس بات پہ نہیں ہوں کہ جو ہوا وہ میں ارز کر سر وہ بھی آرڈر ہی ہوتا تھا سر یہی ارز کر رہا ہوں پروڈیکشن آرڈر ہوتا تھا امپلیمنٹ نہیں تھا ہوتا اس کا ایک میکنزم ہے میرے خیال میں چیئرمن صاحب نے اگر کوئی ایسی رولنگ دے رکھی ہے تو زیادہ بہتر وہ خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس بابت کیا فیڈ بیک آیا ہم بھی حکومتی سطح پہ وفاقی حکومت کا اس سے تعلق نہیں ہے اجاز چودری صاحب تحویل ہیں اس وقت ایک فائداری مقدمے بلکہ ایک سے زائد فائداری مقدمے میں جنویں انصداد دہشت گردی کی دفعات بھی انفورچنیٹلی اور وہ ظاہر ہے وفاقی سبجیکٹ نہیں ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے اس میں کوٹس بھی انوالڈ ہیں تو یہ کچھ لیگل چیزیں ہیں اس کے باوجود میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک آرڈ پاس ہوا ہے تو اس آرڈر پر عمل درامت کرانا بھی اس آثورٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر اس کی کوئی ایکسپشن ہے تو وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے اس بات کے ساتھ کہ میں خود بھی معلوم کرتا ہوں کہ اگر آرڈر تھا اور آج کا پروڈیکشن آرڈر تھا تو کیا وجوہات ہوئی ہیں اور اگر کسی وجہ سے آج آرڈر نہیں تھا تو اس میں کیا وجوہات بنی ہیں میں پھر ارز کروں گا کہ زیادہ بہتر ہے کہ جناب چیرمن ہمارے جو ہیں جوسرز اگلانی صاحب انہوں نے اگر ایسا آرڈر جاری کر رکھا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں سے نیچلی اوفیشل چینل سے آیا ہوگا کہ کس وجہ سے انہیں پیش نہیں کیا جا سکا رہی بات چوہدری امتیاز کی نیشنل سمبلی میں کل موجودگی کی یس آئی وز دیر چوہدری امتیاز صاحب کو پچھلی دو پیشیوں پر پیش نہیں تھا کیا جا سکا اس لیے کہ ایک دن جب انہیں پیش کرنی کے لیے لا رہے تھے تو سیشن پروروگ ہو گیا تھا اور اس سے پہلے جو ہے وہ ہی وز نوٹ انکسٹڈی اور ان کی بابت مقدمہ بھی ایک انٹی کرپشن کا ہے اس کے تھوڑی سی نیچر فرق ہوتی ہے کئی دفعہ گریوٹی آف افینس اور ان چیزوں کو گراؤنڈ بنایا جاتا ہے ہمارے کیسز میں یہ گراؤنڈ بنتی رہی ہیں میں اس لیے آپ کو بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جیسے پڑے ہیں ویسے پڑھائیں گے اگر ہمیں ڈنڈے مار کے پڑھایا گیا تو ہم بھی ماریں گے بلکل ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اس حیوان کا جو وقار ہے اس حیوان کے عراقین کی جو پریولیجز ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے آئی ویل آلسو چیک اٹ وید دی ریلیمنٹ کوارٹرز کہ اگر کوئی ایسے آرڈرز گئے ہوئے ہیں تو کیا وجہ بنی ہیں کہ ان پر نہیں ہو سکا آئیل گیٹ بیک ٹوئیو جی یہ جو ایک منٹ یہ جو چیئرمن گیلانی صاحب نے جو اڈر کیا ہے اس کے بارے میں ان کو کیا جواب آئے یہ آکے میرے ساتھ شیئر کر لے ابھی جو یہ بزنیس کی طرف جاتے ہیں سینیٹر جے جے میں ذرا ہوں چیئرمن صاحب کا وہ میں دیکھو کہ اس کو کیا جواب آئے ابھی میرے خیال میں بزنیس کی طرف آتے ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب